آہ ہاں 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 نوپور جی نمستہ آنیب جی میں نے آپ کے ہاتھ میں ردراکش ہے اور کچھ اور ہے یہ ردراکش ہے ہی ہے اور مجھے ایک دوست نے بھیجی تھی چونکہ میں آفٹر آل میرے پرکھوں کا دھرم ہندویزم ہے اور مجھے کسی ہندو دوست نے گیتہ بھیجی گیتہ کی تھوڑی بہت میں نے سٹڈی کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ گیتہ کہیں آپ کو پابند نہیں کرتا آپ کو ابلائج نہیں کرتا کہ آپ ایک پارٹیکولر گارڈ کی پوجا کریں گیتہ کہتی ہے کہ آپ کو جس بھگوان کی پوجا کرنی ہے کریں لیکن گیتہ is a philosophy of life تو میں نے اس کی طرف جانا شروع کیا اس اسٹڈی کی طرف اس philosophy of life کی طرف تو مجھے کافی چیزیں نظر آئیں جیسے کہ میں being a musliman ہمارا قرآن جو ہے وہ ٹوٹل رائٹس دیتا ہے مسلمانوں کو وہ کہتا ہے کہ مسلمان are superior than everyone اور if you want to have your rights in life آپ کے لئے اسلام قبول کرنا ضروری ہے تو میں نے یہ ایک فرق دیکھا کہ گیتہ آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ ایک دھرم کی پوجا کریں گیتہ gives you a philosophy of life تو میں اس کی طرف ہوا میں نے اپنے آپ کو سناتانی کہنا شروع کیا تو پھر میرے ہندو دوست ہیں سناتانی دوست ہیں وہ مجھے چیزیں بھیجتے ہیں ایک دوست نے مجھے پوچھا مجھے بولا آپ کو کیا کوئی ایسی چیز چاہیے جو مجھ سے آپ چاہتے ہیں تو میں نے کہا مجھے ردرکش چاہیے بلے وہ کیوں میں نے کہا اس لیے کہ یہ مجھے ایک پہچان دیتی ہے کہ میں بھی سناتانی ہوں اور اس نے بھیج تھی میرے ایک دوست نے مجھے ردرکش بھیجی کوئی گیتہ بھیج رہا ہے کوئی مطلب بلے سنگز بھیج رہے ہیں لوگ ایک بین نے مجھے بین بنی ہے اس نے مجھے راکھی بھیجی تھی آگسٹ میں وہ راکھی بھی بندی ہوئی ابھی تک اچھا بندی ہوئی ہے ابھی تک بندی ہوئی ہے اور یہ پکے دھاگے ہیں دھاگے ٹوٹنے سے بھی یہ رشتے نہیں ٹوٹتے تو میں بڑا بھاری ہوں میرے بھارتی پریوار کا کہ انہوں نے مجھے قبول کیا اول تو یہ ہے کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس نے بھارت کا بٹوارہ کیا جس کے پرخوں نے بھارت کو چھوڑ کے جانے کی گلتی کی تو میں تو گناہگار ہوں گناہگار قوم سے تعلق رکھتا ہوں اس کے باوجود مجھے اتنا پیار ملا اتنا مان سمان دیا میرے بھارتی پریوار نے تو میں اس کا بہت مشکور ہوں اور زندگی میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ میں ان کے مان سمان کو قائم رکھوں اور ان کے ٹرسٹ کو نہ توڑوں یہ میرا کرتو ہے یہ میرا لکش ہے کہ میں اپنے دیش کے لیے جو کہ میرا ماتر دیش ہے میرے پرخوں کا جو دھرم ہے اس کے لیے کچھ کر جاؤں تو یہ جو سناتن سانسکرتی کے ساتھ آپ کا پریچائی ہوا یہ بچپن سے نہیں ہوا تھا یہ خانی میں ہوا ہے یہ تو جی بچپن سے تو ہمیں ماباپ نے تو کبھی ہندیا اور ہندو دھرم کی دشمنی یا نفرت نہیں سکھائی تھی کیونکہ وہ دونوں ادھر ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کا میری خاص طور پر بچہ تو ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو ماں ہمیشہ جن الفاظ میں بھارت کو یاد کرتی تھی اپنے مولے گلیوں کو یاد کرتی تھی اور جب وہ باتوا جو کہ ان کا گاؤں تھا گجرات میں وہاں سے مائیگریشن سے پہلے یہ دو سال بھوپال میں پناہ لی تھی انہوں نے کیونکہ ہمارے گاؤں میں حملہ ہوا تھا گلوائیوں نے حملہ کیا تھا تو جب بھوپال کی باتیں کرتی ہیں تو بڑے ان کے باتوں سے ہمیں محبت ملتی تھی لیکن جب ہم اسکول مدرسہ جاتے تھے تو ہمیں ہندو دھرم سے نفرت سکھائی جاتی تھی ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن دیش ہے ایک ڈسٹورٹیڈ ہسٹری پڑھائی جاتی تھی مجھے یاد ہے کہ مجھے بجپن میں فخر ہوتا تھا کہ محمود غزنوی میرا ایک ہیرو ہوتا تھا اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھو یار اس نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے اور فخر محسوس کرتا تھا یہ تو مجھے ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پہ لنڈن میں ہی جب پتا چلا کہ محمود غزنوی نے سومنات پہ سترہ حملے کیے تو سومنات ہمارے گاؤں سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا میں نے کہا جب یہ حملہ کرتا تھا تو وہاں پہ سارے لوگوں کو مارتا تھا وہ کون لوگ تھے وہ میرے پرخوں کے لوگ تھے پھر وہاں سے عورتوں کو بچوں کو اغوا کر کے غلام بنا کے لے جاتا تھا اور غزنی بغداد دمشقی بازاروں میں بیچتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو ہمارے پرخوں کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کرتا رہا ہمارے پرخوں کی عورتوں کا بلاتکار ہوتا تھا ہمارے پرکوں کے کھیت جلائے جاتے تھے ہمارے پرکوں کے گھر توڑے جاتے تھے تو میں بیٹھ کے اپنے آپ سے اتنا گلٹی فیل کرنے لگا اتنا مجھے شرم آنے لگی کہ میں اپنے پرکوں کو مارنے والے کو ہیرو مانتا رہا ہوں آج تک تو پاکستان میں تو ہمیں یہ چیز سکھائی گئی سناتن دھرم کی بات بھی کرنا کسی کو نمسکار بھی کرنا تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے تو میں نے کہا کہ یار مجھے ایسی جنت میں جانا ہی نہیں ہے جہاں پہ چوبیس گھنٹے دو کام ہیں کہ آپ شراب پیتے رو اور ہوروں کے ساتھ بس لگے رو اور کوئی کام وہاں پہ نہیں ہے تو ایسی جنت میں جا کے ہمیں جانا ہی نہیں ہے میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اگر مرنے کے بعد کوئی دنیا ہے تو اس میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ میرے دیش کے لوگ ہوں گے میجورٹی لوگ کیا بات ہے تو کیا پاکستان میں ابھی بھی ایسی پڑھایا جاتا ہے ابھی بھی ایسی سکھایا جاتا ہے اب تو بہت زیادہ نفرت سکھائی جاتی ہے اب تو بہت زیادہ نفرت کیونکہ پاکستان کی آرمی ایک اگریسیو آرمی ہے ایک کرپٹ آرمی ہے اس کو اپنی کرپشن کی ایمپائر قائم کرنے کے لیے نفرت کا ایک پارٹ پڑھانا ہے اپنی قوم کو دیکھیں پاکستان کی آرمی اتنی بڑی آرمی جس کا سترہ سو عرب روپے کا بجٹ ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو آرمی کی کیوں ضرورت ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جب بھارت سے بٹوارہ ہو کے ایک الگ دیش ہوتا ہے اس کی نہ ایران سے دشمنی نہ ترکی سے دشمنی نہ چائنہ سے دشمنی نہ افغانستان سے تو اس کو آرمی کی کیوں ضرورت تھی بھارت کا تو وہ بچہ تھا بھارت سے ہی الگ ہوا تھا وہ آرمی بریٹش پاور کی یا ویسٹ کی ضرورت تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کیونکہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا پاکستان سپر پاورز نے اپنے ایک سپیشل ڈیزائنز کے تحت بنایا تھا اب اس پاکستان میں اپنی ہیجمنی قائم رکھنے کے لیے اس آرمی کو ایک دشمن کی ضرورت تھی سو وہ انہوں نے بھارت ہندو یہ ہمارے دشمنیں یہ کنٹینیو کیا اور ہمیں یہ پارٹ پڑھاتے رہے اور آج خاص طور پر اب تو چوبیس گھنٹے ہمارا پرائم منسٹر ہمارا فورین منسٹر ایک ہی بات کہ بھارت ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے بھارت ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے بھارت ہمارے ہمارے کو ختم کر دینا چاہ رہا ہے تاکہ یہ آرمی کی ہیجمنی قائم رہے اور عام پاکستانی یہ سوچے کہ ہاں ہمیں تو آرمی کی ضرورت ہے کیونکہ ورنہ بھارت ہمیں ختم کر دے گا پاکستان توڑ دے گا تو اس وجہ سے آج بھی یہ پارٹ پڑھایا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ورنہ اتنے بھارت میں آتنک مچائے پاکستان نے اتنا ٹیرورزم کیا اتنی انرکی پھیلائی اس کے باوجود بھارت نے ہر بار دو قدم آگے بڑھ کے دوستی کی ایوین آپ کے چھبیس گیارہ جیسے کانڈ کے بعد بھی بھارت نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے کہ پاکستان کے سنگرز اور ایکٹرز آتے تھے بھارت میں کام کرتے تھے پاکستان کے کرکٹ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے مطلب پاکستان میں جن میں آریف حضا کیا آپ آریف حضا کیا کو اچھے سے جانتے ہوں گے دوستو ان کا جو تعلق ہے وہ کراچی سے کراچی ٹاؤن مطلب کراچی جو سٹی ہے اسے ٹاؤن میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اس میں سے ایک ٹاؤن کے یہ میئر بھی رہ چکے ہیں 2007 تو دوستو یہ جو آریف حضا کیا ہے اب انہیں ستے کا حساز ہو گیا ہے ستے کا گیاں ہو چکا ہے جس کے بات سے وہ سناتن سبھتا کے پرتی اتنے جڑ چکے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مطلب جو چیزیں ان کے دھرم میں جس دھرم کو وہ فالو کرتے ہیں اس دھرم کو فالو کرتے ہیں حرام ہیں وہ چیزیں آج وہ فالو کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے دوستو سناتن سبھتا میں آپ جڑنے کے بعد فری ہو جاتے ہیں آپ کو پر کوئی بھی پریشن نہیں ہوتا ہے آپ کو کسی دائرے میں باندھا نہیں جاتا ہے آپ کھل کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو عارف حجاکیہ اسی طرح کے مطلب بن چکے ہیں اور عارف حجاکیہ اس کے پیچھے جڑنے کے پیچھے ان کا کوئی سوارت بھی نہیں ہے آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بے دھڑک جورجست ریسرچ کر کے ویڈیو بنات رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر انہوں نے اپنے پرکھوں کے مطلب ان کے پرکھے سومنات مندر ہے جو اس کے آس پاس کے ہیں اور انہیں پتا ہے اسی طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پہلے گزنبی کو بتایا جاتا تھا کہ وہ ہمارا ہیرو ہے لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ گزنبی نے تو ان کے گاؤں کے لوگوں کو مطلب ان کے پرکھوں کو مارا ہوگا پیٹا ہوگا لوٹا ہوگا آپ کو بھی پتا ہے آگ لگا دی جاتی تھی ان لوگوں کو مارا جاتا تھا کنورٹ کیا جاتا تھا مندروں کو لوٹا جاتا تھا توڑا جاتا تھا اسپیسلی یہ چیزیں تو اب ہسٹری کا ایک حصہ ہے اور لکھی ہوئی ہیں اور دکھتی بھی ہیں اگر آپ ہسٹوریکل پلیس میں جائیں تو یہ آپ کو دکھتی ہیں تو دوستو یہ مطلب کھل کر بتا رہا ہے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان تو کبھی جان ہی پائیں گے یہ فلال لندن میں رہتے ہیں اور یہ کھل کر بولتے ہیں کہ میں سناتن دھرم سے جڑا ہوا ہوں سناتن دھرم آپ کو پتا ہوگا دوستو ہندو دھرم کا جو اوریجنل لیم ہے وہ سناتن دھرم ہے ہندو دھرم تو ابھی کچھ سالوں میں آیا ہے پارسی سبد ہے پارس پارس سے نکلا ہوا پارسی سبد ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ پارس ایک دیس تھا جو کہ آپ ایران نام سے جانا جاتا ہے وہاں کے پارسی لوگ تو اب بجے ہی نہیں ہیں سب سبتہ پوری ختم ہو چکی ہے ایک دنیا میں ایک سب سے پرانی سبتہ سناتن سبتہ ہی ہے جو جب سے بنی ہے تب سے سربائی بھی کر رہی ہے لیکن آپ کو بھی بتا ہے کہ اس سبتہ میں کتنی چوٹے لگی ہوئی ہیں دوستو بھارت میں آج کیا ہو رہا ہے اور پرانا بھارت آپ اگر دیکھیں تو اس میں کتنا بھارت کو نقصان ہوئا ہے وہ سب بتانے کی جانت نہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پیس شانل کے کومنٹ باکس میں لکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں